بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو ریسپی میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے بیکنی سٹائل چوکریٹ باؤنی آپ نے بھی بچمند میں باؤنی ضرور کائی ہوگی یہ بچوں کی اور باؤن کی سب کی فیوریٹ ہوتی ہے آج جو ریسپی میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں بہت کم بجٹ اور بہت بہت سیدار ٹیسپی اس ریسپی کو لاس تک ضرور دیکھیں چلیں شروع کرتے ہیں ایک باؤن میں چار آدھت ہنڈے ٹوڑ کر ڈالیں ہنڈے کو ہمیشہ الگ پیالی میں ٹوڑ کر ڈالا کریں کیونکہ اگر کوئی اڈا خراب ہوں تو اس کی وجہ سے آپ کی ریسپی خراب نہ ہو اڈو میں 3-4 کپ چینی ڈالیں جو کہ بزن میں 150 گرم کے برابر ہیں اب اڈو کو الیکٹری ٹویٹر سے 6 سے 8 منٹ تک بیٹ کریں جب مکسٹر اس فرم میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اڈو کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو گئی ہے پھر اس میں ہاف کپ آئل تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں اور بیٹ کرتے جائیں ہاف کپ آئل مینجرنگ میں 125 ایمل کے برابر ہے تیل ڈالنے کے پاس زیادہ بیٹ نہیں کریں صرف 10 سے 12 سیکنڈ کے لئے بیٹ کریں پھر اس میں اپ�ater میں 1 ٹی سپور بنیلا اسنس ڈالیں اور اسے بھی mix کریں ایک باللین اس پر چھنڈی رکھیں اس میں ایک کپ میدہ 1 ٹی سپور بیگن ص幾 پ میدہ 1.5 تیسپون بیکن سوڈا اور 1.4 تیسپون ممک دال کر چھان لیں تمام چیزوں کو اچھی طرح ملس کریں اور ایک طرف رکھیں اب ایک فرائی پین کو گرم کریں اس میں پچاس گرام کوکنگ چوکلیٹ کارڈ کر ڈالیں پھر اس میں 1 تیسپون دودھ کے ساتھ اس کو لو فلیم پر میلٹ کریں جب چوکلیٹ میلٹ ہو جائے تو اسے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کریں اب مکسٹر میں ڈرائی انگریڈینٹ کو دو سے تین دفعہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور چمچ سے اچھی طرح مکس کریں کہ اس میں لمس نہ پڑیں اور میدہ اچھی طرح مکسٹر کے ساتھ مکس ہو جائے کہیں بھی اسے بھی میدہ خوشک نہ رہے میدہ اچھی طرح مکس ہو جائے پھر اس میں مینٹ کیل گوئی چوکلیٹ ڈالیں اور اسے بھی پراؤنی کے مکسٹر میں اچھی طرح مکس کریں اگر چوکلیٹ ٹھک ہو جائے تو فرائی پین کو ہلکی سی ہیر دیں اور چوکلیٹ دوبارہ مینٹ ہو جائے گی ایک ادہ سکوائر پین کو بول سے گریز کریں پھر اس میں بٹر پیپر لگائیں اور اسے بھی گریز کریں بٹر پیپر کو پین سے بڑا رکھیں تاکہ براؤنی لگانے پہ آسانی ہو پین میں براؤنی کا تمام مکسٹر ڈالیں اور اسے ڈیپ کریں تاکہ تمام ببلز نکل جائیں ایک پتیلی جس کو میں نے پندر میٹ پہلے بھی ہیٹ ہونے کے لیے تک دیا تھا اس میں سٹینڈ پر پر پراؤنی کا پین رکھیں اور پتیلی ڈھاک کر 30 منٹ کے لیے میڈیم ڈو لو فلیم پر اسے بیگ کریں ڈھکن پر کوئی بیٹ ضرور رکھیں تاکہ پتیلی میں سے ہیٹ باہر نہ آئے 30 منٹ بعد پتیلی کی ڈھکن سے بندر ہٹا کر ڈھکن پھولیں کیک کو ٹوٹ پیک سے چیک کریں براؤنی بیک ہو چکی ہے اب اسے باہر نکال لیں اور روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کریں اب براؤنی پر ڈالنے کے لیے چوکلیٹ سیو سوس تیار کرتے ہیں ایک پین میں 1 فارت کپ دو ڈالیں اور اسے پوائل کریں پھر اس میں 125 گرام کوکنگ چوکلیٹ ڈالیں اور اسے لو فلم پر میلٹ کریں اگر میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کیجئے گا اور ایسی مزید مزیدار کوئی کین ایزی ریسپی دیکھنے کے لیے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی کا آپ کو بڑھوقت ملتا رہے اب ملٹڈ چوکلیٹ کو ڈون ٹیپریچر پر تھنڈا کریں کیک کے اُبھار کو کارٹ کر سٹریٹ کریں میں نے اسے پلٹ دیا ہے تاکہ سوس آسانی سے پھیل جائے اب کیک پر چوکلیٹ سوس ڈالیں کیک اور سوس دونوں تھنڈے ہونے چاہیے اور اسے سب طرف سے یکسہ پھیلا دیں اور پراؤنی کو تھنڈا ہونے کے لیے پندرہ منٹ کے لیے ریفیجیٹر میں رکھ دیں براؤنی کی چاروں سائٹس کو تیر دھار نائس سے کٹ کریں تاکہ براؤنی کی ہر سلائس بلکل بیکری سٹائل لگیں پھر براؤنی کے پیسز کو کٹ کریں مام پیسز کو ایک و سائز میں کٹ کریں مام پیسز کو ایک و سائز میں کٹ کریں دیکھیں آپ براؤنی کو اس طرح پاسٹک ریپ کریں بیکری میں براؤنی بلکل اسی طرح ریپ کی ہوئی رکھی ہوتی ہے یہ جو آئل بیٹس ریسپی ہوتی ہیں اگر ان کو 24 آر سٹیک کے بعد کھائیں تو ان کا فلیور زیادہ ہی نہیں ہیس ہو جاتا ہے آپ براؤنی کو بھی ساتھ دن تک ریفیجیٹر میں رکھ کر کھا سکتی ہیں اس کے اس کے فلیور میں کوئی فرق نہیں آئے گا آپ اسے بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتی ہیں اور مہمانوں کو بھی سرف کر سکتی ہیں ایپ ہونے کے بعد براؤنی اس طرح کی دکھائی دے گی اب میں اندر سے آپ کو براؤنی کا لکھ دکھاتی ہوں دیکھیں کپنی سوفٹ اور سپنجی بنی ہے آپ اس ریسپ کو ایک بار ضرور ٹائے کیجئے گا اور مجھے اپ کامٹس میں ضرور بتائیے گا شکریہ موسیقی